اسلام قوت بازو سے پھیلتا تو سب سارا ہندوستان آج مسلمان ہوتا تھا مطلب باقی سب کو ختم کر دیا ہوتا مسلمانوں کے علاوہ اب اس کے مقابلے میں سپین لیجئے 600 سال حکومت حریم ہے اگر چاہتے تو ایک حسائی نہ روتا اور یہودی بھی کافی وہاں پہ پناہ لینے آئے ہوئے تھے اور یہ جو آپ نے بات بتائیں یہ نیٹیو امریکنز کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا امریکہ میں اسی طرح آسٹریلیا میں یہ بڑی ریسٹلی تک ان کے مدب زبردستی ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور مطلب لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے زبردستی اگر وہ ماں باپ نہیں دیتے تو اس کا ایک نام تھا اس پروگرام کا ریسٹلمنٹ یہ پتن کیا نام تھا اس کا تو ان کو وہ لے جا کے اور اس کو اپنی زبانی بولنے دیتے تھے اور اپنا جو کوئی ان کا ریلیجن یا کلچر بگر تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ چنیز کی زبانی، چیز خنت اور ان کو سختی سے منع کرتے تھے کہ کہ witchcraft is witchcraft تو مطلب they have to speak english and they have to follow christianity and they have no contact with their own parents اوسترلیا میں 70s تک ہوتا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے مسلمانوں میں مشنہ کی spirit ہوتی جیسے christianوں میں ہے تو آپ کی دیکھیں مسلمان انہوں نے جہاں بھی اسلام پھیلایا تھا آپ کی دیکھیں وہ صرف سی بورڈر کے پاس تھا Bangkok Bangladesh India کیونکہ جو یہ مرچنس آتے تھے اس شپ سے یہ وہ ان سے مینگل کرتے تھے اور مینگل کرنے کے بعد وہ مذہب ان کا ڈاکٹ کرتے تھے کیونکہ وہ انسان کی طرح استعمال کرتے تھے ہمارے کے واقعہ میں ایک واقعہ جو بلگا دیش میں خان بھادر سے آتے تھے ان سے انسان پچاس میں میں مل آتا تو وہ بتاتے تھے صاحب کہ یہاں پر جب عرب آتے تھے شارت کرنے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ لوگوں پہ پانی دے رہے ہیں کوئے سے نکال کے ایک نادی سی بنی ہوئے اس نادی میں جا رہا وہ پانی ہوئا دور کوئے سے لوگ پانی پھڑ رہے ہیں تو یہ پڑا تاجک عربوں کو کہ یہ کیا کھا رہے ہیں اس کی قسم کے لوگ ہیں لیکن یہ پانی کی ہوئے کے پاس نہیں جا سکتے اور یہ دور پھڑے تو اس زمانے میں جو بھی آمد اللہ بادشیر کرنے کا طریقہ ہوتا تھا اس سے انہوں نے بتا رہایا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ اچھو تھے ان کا یہ بلکل بیکار لوگ ہیں یعنی گرے میں لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم آؤ ہم تمہیں پانی پھلاتے ہیں ہم تمہیں کھانے کراتے ہیں ساتھ بٹھا کے ان لوگوں کو تو ان لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے مسلمان بن گئے تو شروع میں ساہید کی طریف سارے مسلمان ہیں گائنک آف تھائیلنج میں ساہید کی طرف اگر مشینیری ہوتا مسلمان اب اسلام پھیلانے مانتا ہر جگہ تو کرسچن مشینیری اس طرف ہوتا انٹیریر میں جاتا تھا مسلمان انٹیریر میں نہیں جائے اس نے بھائی جو پانٹیکٹ میں آئے اس نے جو اسلام ہے یہ تو میڈیا اسلام ہے نا ساہید میڈیا اسلام ہے میڈیا اسلام ہے اسلام میں میں مسلمان ہوگا لیکن میں کبھی مان نہیں سکتا کہ مسلمان مسلمان ہوگا کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ ہر گھرے سے گھرہ بھی مسلمان ہے خوشکت اب اس کی ایک بڑی بھی ددیج ہے کہ رشاہ میں جو مسلمان ہیں جو ان کو خوشکت کہتے ہیں خوشکت بڑے بہتر جو روگ زمانی ہاتے ہیں تو جو بخبالستان پہ حملہ کیا رشاہ دی پیدا تو ان کے ساتھ ان میں خصاکت بھی جائے اور جو خشاست تھے ان کا مذہب تو چیز ہو گیا تھا جو کل بھی ہے لیکن دل میں بھی مسلمانتے تھے تو جب وہ مہرستان میں آئے انہوں نے قرآن شریف نہیں دیکھاتا تھا تو وہ آئے تو انہوں نے جب بہتہ لگا کہ قرآن شریف پڑھنے لیے اتنا معلوم تھا کہ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے تو صاحب محرم کروان ان سے دیتی تو درشا کو جب یہ معلوم ہو کہ کوسکس یہ اتا کیا ہے یہاں پر پڑھنے لگے تو انہوں سارے کوسکس کو وڈڈراؤ کر سکتے ہیں اور پھر رسہ جو ہارا اس وجہ سے ہار گیا کہ کوسکس ہر گئے اور امریکنے پوس گئی کہ کی کوسکس کرتا ہے تو یہ کم میں مان نہیں سکتا تو یہ جو کوسکس ہیں یہ چشنیا سے لوگ اب آپ یہ بات کریں کہ کمکہ انساہ پر رشہ نے عرصی کو اوڈاٹ کر دی چچینیا کر دی چچینیاں کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں مسلمان نے تو دنیا کو اسنا دیایا کہ کسی مذہب دے دیا تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ آج کل جو مسلمان ہیں وہ میڈیا کا مسلمان ہیں تو تو اصلی مسلمان کوئی نہیں رہا نہیں ہے جو ہے جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں ان کو ہم مطلب ہم ہماری نظر میں نہیں آتے اب آپ کو یہ دیکھنے جانا ہے کہ اس ملک میں سب سے بہدر مسلمان سے اگر میری نظر میں ہیں تو وہ عورتے ہیں وہ اپنا ہجاب پینٹ کے نکلتی کھلا مکھلا اور آپ بتا دیجے کون مرد ہے جو سب ترکی ٹوکی یا پڑڑی بین کے نکلے گا میں نے مطلب ہماری دے گا تقریباً سب نے گیارہ ستمبر کے بعد داڑیوں ساف کر دیں ٹوپیاں ہوتا دیں لباس پدل لیے واقعی شیر سے بات کہا شیر پر آکے ٹھائیں شیر پاکے in آپ نمو